اور پھر میں ویٹ کر رہا ہوں نہیں ہوں رویل پاس آنے کا میں سوچتا ہوں کہ بھئی رویل پاس وغیرہ لے گئی سو جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسا کر لیں گے کہ میکس وغیرہ بعد میں کر لیں گے ابھی صرف لے گے رکھ لیتے ہیں اور یہ رویل پاس جو آیا ہے آپ لوگوں نے صرف یہ بتانے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ویڈیو لاس تک دیکھنی اسکندر آپ کے لئے گیوہوے بھی رکھا ہوا ہے میرکو تو یہ والا رویل پاس اتنا کچھ خاص نہیں لگا مگر اس کے اندر جو ففٹی آر پی کے اوپر جو میتھک دیو آوے ایک قسم کا فل ہیوی ایکسٹرہ میتھک لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بتانے کہ آپ کو وہ والا میتھک کیسا لگا چلتے ہیں بھی اس آر پی کے ریوارٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر فری والا کولیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے پہلے جو میچیتی تھی اور اس کے بعد یو ایم پی آئی تھی اب کی بار اس کے اندر آپ کو وہ نہیں ملے گا چھوٹی سی نیف ملے گی اور اس کے اندر آپ کو فیمس کی سکن ملے گی اور یہ والا پتہ نہیں کون سا ایموٹ ہے جو یہ بجلی بنا رہے کیا کر رہا اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اس کے لئے ہو جو میں میتھک کی بات کر رہا تھا وہ ابھی آپ کو یہ میتھک دیکھنے کو ملے گا اور یہ والا ایموٹ ہے اس کے اندر یہ نقشے بنانے میں لگا ہوئے مطلب کچھ بھی کروا رہے ہیں پب جی والے پب جی والوں کس طرف جا رہے ہو بجلی اجاد کروا رہے ہو کیا یہاں پہ اور یہ وہ آؤٹفٹ ہے جس کا میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ایکسٹرہ میتھک والی لک دے رہے ہیں آپ صرف لک چیک کرو اور آپ نے بتانے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہے ہیں میرے کو تو بہت زیادہ اپی لگ رہا تھا اور پب جی والوں نے اس کی قصر ہنڈریڈ آرپی والے ریوارٹ کے پر پوری کر دی انہوں نے ایکسٹرہ میتھک دیا ہے کہ بھئی بندہ کوئی بولے کہ کوئی ہلکا پھلکا سا گیم پلے کر کے جو فری میں نہیں مل جاتے ریڈی ہو جاتے ہیں کچھ اس طریقے کا دیا ہوئے اور جو میتھک والے انہوں نے ایموٹ دیا ہے اسکندر انہوں نے پتہ نہیں یہ تیر مارنے والی گھن پکڑا دی ہاتھ میں کچھ سمجھ نہیں آرہا پب جی والوں کیا کر رہو ایک وہ ٹائم تھا کہ سیزن ٹین ایلیون وغیرہ والا کہ بھئی کوئی ایموٹ آتے تھے جن کو آج تک لوگ لینے کے لیے بولتے ہیں یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے لوگ کیا بولتا ہوں کہ میں اپنی مسائل ہی دے دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ جو انویٹری ہے زیادہ اوڑ آرپیز والی نہیں ہے میں نے سارے اسکندر جونز وغیرہ سب کچھ ہے وہ بات میں لیا تھا تو پھر میں یہاں پہ سوچتا ہوں کہ بھئی یوسی تو کم پڑی ہوئی ہے اپنے ہاں پہ جو میرے پاس ہوچر پڑے ہوئے وہی آرپی والے میں ہوئے یوز کر کے یہاں پہ ریڈیم ہی کر لیتا ہوں یہ اٹھارہ سو یوسی والا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک اولڈ آرپیز میں سے آپ کوئی بھی ایک ایکسرا ایموٹ وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آرپی ریڈیم کر لیتا ہوں اور جو میں گواوے والی بات کر رہا تھا تو چھوٹی سی ایک شوٹ ویڈیو ہوگی جو میں یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا ٹک ٹک پہ بھی ڈالوں گا ٹک ٹک کے جاتے ہیں تو ہم دس رو الپاس کا گواوے کریں گے میں صرف اس بات پر شکر ادا کر رہا ہوں کہ پب جی والوں نے نائف کو بھی اپ گریڈیڈ میں شمار نہیں کر دیا یہ لوگ اس کا بھی میسیج دیکھانے کے لیے بھئی نائفیں خوب رہے ہوتے ہیں بندے کے پیٹوں کے اندر تو پھر یہاں پہ میں یہ جو بول رہا تھا کہ میرے پاس اولڈ آرپیز نہیں ہے تو میں سوچتا ہوں یہاں پہ یہ والے ایموٹ لے رہو ہوں یہ میرا فیوریٹ ہے یہ میرا فیوریٹ صرف اس وجہ سے تھا میں اس سال پہلے ریز شاہ بھائی کو بہت زیادہ فولو کیا کرتا تھا کیونکہ میرا اس ٹائم گیم کے اندر بہت زیادہ انٹریسٹ تھا ابھی بھی کچھ ایسا تو خاص نہیں ہے مگر ابھی بھی ان کی دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں بس انہی کی وجہ سے اس ایموٹ کو میں پسند کرتا ہوں زومبی ایونٹ آئے میں نے زومبی والے ایموٹ بھی یہاں پہ ریڈیم کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ جو پتہ نہیں کہاں سے میرا کو ایموٹ ملے بس یہ پتہ ہے کہ بھئی آر پی میں نے لیے ابھی اور میرا کو یہ والے ایموٹ ملے اس کا بھی ساؤنڈ ہے بہت اوپی کر کے آپ اس کا ساؤنڈ سنیں گیو آوے کا تو میں نے آپ کو بتائی دیا ہے اس کے لیے سیمپل سی ایک ایڈمنٹ یہ ہے کہ اپنے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے علاوہ بھئی اپنی کریکٹر ایڈی ویڈیوزرنیم کمنٹ بوکس کے اندر ڈروپ کر دینی ہے اگر یہ ٹائرگٹ میرا پورا ہو جاتے تو انشاءاللہ دس روال پاس کا گیو آوے صرف اور صرف تین سو لائکس کو پر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں آدھ رکھنا اللہ حافظ